تو آج ہم بات کریں گے ڈرائنگ کے حوالے سے اس سے پہلے میں لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں ایک اور ویڈیو میں جس میں تین ٹاپکس کو مکسنگ، سائز ریڈکشن اور یہ ڈرائنگ ان تینوں کو میں نے ڈسکس کر لیا ہے ایک الگ سے ویڈیو میں اور ایک الگ چینل میں کونسا نام ہے چینل کا؟ ڈاکٹر امیر عثمانی توخری لیکچرز وہاں پر یہ سائر ٹاپک ایک ہی ویڈیو میں 16 منٹس کے about اس میں ویڈیو میں میں نے وہ ڈسکس کر لیا ہے تو آج صرف یہ کہ بھئی الگ چینل کے لیے نیکس چینل کے لیے میں نے کہا کہ اس کے لیے ایک ایک ویڈیو میں ایک ایک ایکسپین کرو اگر آپ لوگوں نے ایک ایک پڑھنا ہے تو بھی ٹھیک ہے نہیں تو وہ تینوں ایک ویڈیو میں آبیلیبل ہیں وہاں سے آپ لوگ ریوائز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تینوں ویڈیوز دیکھنے ویڈیو تو کیونکہ وہاں پر توڑا سا فاسٹ دسکشن ہے کتنا بہت ایکسپینلیشن اس میں نہیں ہے لیکن ہے کافی لیکن تو آم پر میں نے ایک سٹانگ کو بہت فاسٹ ویڈیو میں یوز کیا ہے اینیوی آج ٹاپک ہے ڈرائنگ کیا بھولا ایسا ہے ڈرائنگ کیا ہے سیمبل سی باہر ہے خوش کا صحیح ہے لیکن ڈیفائنگ کیسے کریں گے تھوڑا بہت سانٹیفیکلی ریموول آف وارٹر یا پھر کوئی بھی سالونٹ کسی بھی چیز سے بائمین آف ایوپوریشن کو بولتے ہیں ڈرائنگ کیا بولا سیمبل ہمارے پاس کوئی چیز ہے اس سے ہم نمی دور کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے یا خاص طور پر ایوپوریشن کے ذریعے سے اس کو بولتے ہیں ڈرائنگ ابھی وہ نمی پانی کی بھی ہو سکتی ہے تو آپ وارٹر ریموف کرتے ہیں اس چیز سے کوئی اور سالونٹ اس چیز میں ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ نم ہو گیا تو اس نمی کو اس موائسٹر کو ختم کرنے کے لیے ہم جب ختم کرتے ہیں کوئی طریقے استعمال کرتے ہیں یا ایوپوریشن کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ڈرائنگ سیمبل ڈیفنیشن ہے ریمیول آف وارٹر اور اینی سالونٹ فرام سبسٹینس بائی مین آف ایوپوریشن اس کوالڈ ڈرائنگ سمجھ آگئی وہاں پر جو یہ کہا ہے وہی باتیں ہوتی ہیں آپ لگوں کا پیچ نمبر 6789 ایک ویڈیو میں ڈسکسٹ ہے لیکن آج ہم ڈرائنگ کے اوپر تھوڑا سا فوکس کر رہا ہوں ایک الگ ویڈیو میں الگ چینل کے لیے تو ہمارے پاس کیا ہے یہ ہم سالڈ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں لیکوڈ کے اوپر سمی سالڈ کے اوپر یہ ڈرائنگ کا میکنزم ہم اپلائی کر سکتے ہیں ان کو ہم خوش کر سکتے ہیں ہمارے پاس دو مشین ویل ناؤن ہے بیلٹ ڈرائیر اور ٹریڈ ڈرائیر نام ظاہر ہیں بیلٹ ڈرائیر اور ٹریڈ ڈرائیر دونوں ڈرائنگ کرتے ہیں ڈرائیر والی مشین ہوتے ہیں بیلٹ ڈرائیر بیلٹ کی طرح سے ہوتا ہے اور ٹریڈ ڈرائیر ٹری کی طرح سے ہوتا ہے اسی لیے ان کو بیلٹ اور ٹریڈ ڈرائیر کہتے ہیں ابھی آپ لوگ کہو کہ بیلٹ کیسے ہوتا ہے سیمبل سی بات ہے بیلٹ پتر ایک پٹا ایک لمبہ سا پٹا ہوتا ہے اس کو بیلٹ کہتے ہیں اس کے پر ہم سبسٹانس رکھتے ہیں یہ ہمارے پاس سبسٹانس ہم نے بیلٹ کے اوپر رکھا ہے اور نیچے سے اوپر سے سائیڈ سے ہوا اس کے پر ہیٹ اس کے پر اپلائی ہوتی ہے تو اس ہیٹ کیو جیسے اس سبسٹانس کے اوپر کانٹینیووس ہیٹ تو وہ سبسٹانس پر خوشک ہوتا رہتا ہے اس سے جو موائسٹیر ہے بیلٹ کی مومنٹ دونوں آجاتے ہیں یہاں پر تو بیلٹ موف کر رہا ہوتا ہے اور ہیٹ اس کے پر اپنائی ہوتی ہے تو وہ ہیٹ کی وجہ سے اس بیلٹ کی مومنٹ کی وجہ سے وہ پارٹیکل خوش ہو جاتے ہیں اس سے موائسٹرائزر جو موائسٹر وہ ختم ہو جاتا ہے نیکس ہمارے پاس ہے ٹریڈ رائے ٹریڈ رائے کیسے ہوتا ہے جس لیک بہت سارے ٹری ہمارے پاس ہوتے ہیں جو آپ لوگ فوڈ کے لیے آپ لوگ جو فوڈ ٹریز سویٹس اور بلا 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 رکھے ہوتے ہیں یا آپ لوگوں نے فریج دیکھا اگر اس کو کھلتے ہیں اس کے اندر بہت سارے خانے ہوتے ہیں یہ سارے خانے کیا ٹریز ہیں اور اس ہر ایک ٹری میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے دوازہ اس کا ہوتا ہے اوپن کرنا ہوتا ہے اس کا اپنا ٹائمر ہوتا ہے یہاں پر بہت سارے ٹریز ہوتے ہیں اس میں ہم اپنے سلسٹرائزر سکو رکھتے ہیں پھر اس کو فکس کرتے ہیں کرتے ہیں یہ ایئر ٹائٹ ہوتا ہے اپنا ٹائمر ہوتا ہے ایئر ٹائٹ ہوتا ہے ہوا نہیں نکلتی نہیں ہے بس اسی کے اندر ہم رکھتے ہیں ٹائم کے ساتھ اس کو ٹائم کے اوپر فکس کرتے ہیں اور اسی ٹری میں ہی بائی مین آفر ڈیفرنٹ میکنیزمز جس کو اگر ہم مزید اسپین کریں گے تو ہم جائیں گے ٹوورس پر انڈسٹریل سبجیکٹ اینیویس ٹو دو پوائنٹ بات کرتے ہوئے تو ان کے اوپر ہم ٹائم کرتے ہیں اس ٹری میں ہی اور اس دور کلوز اپریٹس میں ہی اس کے اندر چیزوں کو رکھتے ہوئے ہی ہم لوگ سٹ کر سکتے ہیں ٹمپریچر کو ہوا کو اور پریشر کو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جب یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سبسٹانس جو ہم نے یہاں پر رکھے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ خوشک ہوتے ہیں اور خوشک ہوتے ہیں پھر ہم دروازہ کھولتے ہیں اور ہر ایک ٹری سے اپنے اپنے سبسٹانسز نکال سکتے ہیں اور پھر اس کا اکارڈنی ٹھوی ہم کرتے ہیں تو یہ درائنگ کے حوالے سے بیلٹ ڈرائر اور ٹری ڈرائر کے حوالے سے ڈسکشن ہوا I hope لوگ سمجھ آ گیا question ہے comment box میں پوچھے اور ساتھ میں اپنے ویڈیو اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور ہاں اگر کسی نے online lectures لینے ہیں مجھ سے they can contact me